میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں کچھ اپ این ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی سٹریس آ رہا ہوتا ہے اسائنمنٹس کا سٹریس ہے انکمپلیٹ ٹاسک کا سٹریس ہے وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے فیل ہوتے ہیں ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں وہ انگزائیٹی میں جاتے ہیں اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں ان کی نمازوں میں وہ مزا نہیں رہتا ان کی عبادت میں وہ مزا نہیں رہتا کیا چال ہے یار دیکھیں آپ اس کی مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا اس بندے کو جا کے دل لگا لیا کسی سے صرف اس بیسیز پہ اگلا خوبصورت ہے پسند آیا آنکھوں کو بھائی ویٹسوائیور دریزن اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی یا وہاں شادی نہیں ہو رہی اب سیڈنس آئے گی آئے گی ایک سٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی اور شیطان پھر مزید آئے گا مزید ڈپریس کرے گا مزید مایوسی ڈالے گا بہت کچھ کہے گا اور ایڈ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی ایڈ دی اینڈ وہ بندہ انپروڈکٹیو بھی ہو جائے گا وہ بندہ انٹی سوشل ہو جائے گا ہر وقت کمرے میں رہے گا ڈپریشن میں رہے گا سیڈ شائری اوپر سے انڈین گانے مزید پانچواں گیر لگائیں گے اس کا ڈپریشن کا وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے تو شیطان کے چنگل میں نہ آئیں کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا اس کی عبادات چھڑواؤں گا میں مزید اس کو اسلام سے دور کروں گا اپنے اوپر رحم کریں شیطان کی اس چال کو سمجھ جائیں آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں خوشی خوش رہنے سے آتی ہے ہر وقت زمان پر ایسے جملے ہیں جن میں شکایت ہی شکایت ہیں اس لئے اپنے اوپر رحم کریں آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے اور آپ لوگ آ سکتے ہیں شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے اب زندگی خراب ہو چکی بہت سے لوگ یہ ہی نہیں ایکسپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے میرے ساتھ ایسا کی ہوا صحابہ پر مشکلات نہیں آتی تھی نا صحابہ جو پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے نراز ہو گیا کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے تو خیر آفیت کی دعا کرنی چاہیے آسانی کی دعا کرنی چاہیے لَوْمَلَا سَحْلَا إِلَّا مَا جَعَلْتَوْسَحْلَا اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاع سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو سراغ ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے آپ نے سکرپٹ لکھنا ہے اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی which you will tell to your generations کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سیچویشن میں آیا تھا how did I fight it how did I come out of it how did I deal with the toxic people میں نے کیا کیا تھا میں کس طرح سے نکلا تھا میں نے کیسے فائٹ کیا تھا اگر آپ give up کر دیں گے depressed ہو جائیں گے generation کو کیا سکھائیں گے اور مردوں سے خاص طور پر آپ کو قوام بنایا اللہ نے اگر آپ depression میں چلے جائیں گے اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے اگر آپ demotivated ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا آپ تو لیڈر ہیں گھر کے اس لئے لیڈ from the front مرد بنے مرد اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اللہ کی مدد قریب ہے اللہ کی مدد دور نہیں ہے بے شک تنگی کے ساتھ difficulty کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ difficulty کے ساتھ آسانی ہے